السلام علیکم ویلکم بیک جیسا کہ ہم نے آپ کو ڈراما سیریل نن نے پہلے ہی بتایا تھا کہ گوھر آخر کار ساکب کو مل ہی جائے گی تو ایسا ہی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ ساکب دوبارہ سے جائے گا غصے میں جہانگیر کے گھر اور جہانگیر سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ تم تو یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہو لیکن تم نے میرا گھر خراب کر دیا وہاں پر میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے میں رابی کے پاس گیا تھا آخر کار اسے یہ سب کچھ بتایا کس نے اور کیوں اور جہانگیر تم تو یہ اچھے طریقے سے بات کو جانتے ہو کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں تھی تو پھر آخر کار میری بیوی کو کیسے پتا چلا کہ میں رابی کے گھر آیا تھا اس سے معافی مانگنے کے لیے لیکن اب وہ اسے غلط سمجھ رہی ہے حالانکہ میں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کیا لیکن میں میری بات مان ہی نہیں رہی جس کے جواب میں جانگیر کہتا ہے ساکب سے کہ یہ تمہارا قصور ہے تمہاری ہی گلتی ہے جس کی ورہ سے اب تمہاری بیوی تمہارا یقین نہیں کر رہی تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں چاہیے تھا کہ تم اپنی بیوی سے کوئی بات کو مت چھپاتے تمام تر سچائی بتا دیتے پہلے ہی کہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ صرف اور صرف اپنی آپی کی ہی وجہ سے تھا یہ بتا دیتے تو اس میں کیا ہوتا جس پر فرینڈز آگے سے جواب میں کہتا ہے ساکب کہ میری مجبوری تھی میں نہیں بتانا چاہتا تھا اور میں اپنی امی کو بہت زیادہ اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے سب کچھ کیا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں افشا کو تمام تر چیزیں کیسے سمجھاؤں اس کا تو مجھ سے یقین اٹھ گیا ہے میں آخر کار اسے کیسے مناؤں حالیٰ کہ جانگیر تم تو اس بات سے اچھے طریقے سے واقف ہو کہ اب میرے اور رابی کی درمیان میں کچھ بھی نہیں رہا ایسا ویسا لیکن فرینڈز آگے مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گل کو سکون بلکل بھی نہیں آتا اور وہ مختلف مختلف قسم کی سازشوں میں لگی رہتی ہے اور اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ گھر کے گھر آنے سے کافی لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑنے والا ہے پس اسی گل سے یہ بات تو برداشت ہو نہیں رہی ہوتی کہ اب ان کی بہن دوبارہ سے اس گھر میں آخر کار کیوں آئی اور انہیں یہ کیوں ملی آخر کار اسی کے ساتھ ساتھ فرینڈز دوبارہ سے ساکب جائے گا اپنی بیوی افشان کے پاس اور اسے سمجھانے کی برپور کوشش کرے گا اور سچائی بتا دے گا کہ میں رابی کے پاس گیا تھا اس سے معافی مانگنے کے لیے کیونکہ میں اپنی آپی کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر میں رابی سے معافی مانگ لوں گا تو مجھے اپنی آپی جلدی مل جائے گی اسی نیت سے میں گیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرا مقصد وہاں جانے کے لیے اور یہی سچ ہے سو فرینڈز یہ سچائی جاننے کے بعد افشان سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر کار مجھے گل نے پھر ایسا کیوں نہیں بتایا اس نے تو بات مجھے کسی اور طریقے سے بتائی تھی کہ جس کی ورہ سے میں اپنے ہی شوہر پر شک کروں تو آخر کار وہ ایسا کیوں چاہتی ہے وہ ہم دونوں کے ایک ساتھ دیکھنا کیوں نہیں چاہتی اور اس کا اس گھر میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے آخر کار اور گل یہ کیوں نہیں آخر کار چاہتی کہ تمام گھر والے سکون کے ساتھ رہ سکیں ان تمام تر باتوں کے بعد واقعے میں ہی افشان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر ساکب سے ڈسکس کر لیتی ہے اسے بتا دیتی ہے کہ مجھے گل نے ہی بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ اس طریقے سے عمر کا مجھے فون آیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ رابی اور ساکب کی ملاقات ہوئی ہے یہ سننے کے بعد اب فرنڈس ساکب بھی اب محتاط ہو جاتا ہے اور اسے بھی گل پر شک ہونے لگتا ہے کہ آخر کار یہ اس گھر میں کیوں آئی ہے ہم سے کوئی گلتی تو نہیں ہو گئی کیا گل کا انتخاب حسن کے لیے درست تھا یا نہیں ان سوچوں میں پڑ جاتے ہیں دونوں ہی اور ساتھی ساتھ فرنڈس آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساکب کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگے گی جس میں کہ گل کی ماں کا یہی خیال ہوتا ہے اور یہی منصوبہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے باکہ کچھ نہ کچھ تو آسانی ہو اور پھر بعد میں ہم گھر کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیں گے کیونکہ دوستو گل کی ماں کو اس بات پر ناز ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم تو گھر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے اور اس سے واقف بھی ہیں اور اس کی تمام تر باتوں کو بھی جانتے ہیں لیکن وہ بھول گئی ہے وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی فرنڈس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گھر روک پائے گی گل اور اس کی ماں کو یا نہیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیا گیا کمار باکس میں میں ضرور بتائے گا اگر آپ کو دیکھنے کیا گیا اور اس کے لئے پہنے کیا گیا تو آپ کو دیکھنے کیا گیا آپ کو دیکھنے کیا گیا اللہ حافظ